ڈیلی ووچ پر اس وقت ویڈیو دیکھنے والوں کو میرا سلام میں ہوں عبرار قریشی اور میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ملامات شیئر کروں گا جو نہ صرف آپ مسلمانوں کے ایمان کو مزید پختہ کرے گی مضبوط بنائے گی بلکہ یہ ایک غیر مسلم ایکالوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور جو ایک امریکن سائنٹسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ بہت ہی ملاماتی تحقیق ہے اور انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے کہیں سال لگا دیئے اور میرے خیال سے ذاتی طور پر اس تحقیق کو غیر مسلم جب دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو وہ بھی اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے جو سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ایلس سلور ان کا یہ ٹائٹل ہے اس تحریر کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو نہائیتی توجہ کے ساتھ سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے امریکی ایکالوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی یہ تیل کا ہیز رسرچ ہے ارتکہ ایولوشن کے نظریات کا جنازہ اٹھ کیا یعنی اس تحریر کے آنے کے بعد اس تحقیق کے آنے کے بعد ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ سیناریو ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ زمینی مخلوق نہیں ہے وہ کیسے نہیں ہے آئیے ابھی میں آپ کو ڈاکٹر ایلس سلور کی جو پوری تحقیق ہے اس کے بارے میں میں آپ کو چند پہلو بتاتا ہوں ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب humans or not from earth میتیل کا ہیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل ریائشی نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ ریائشی سلطیارے زمین پر پھینک دیا گیا ڈاکٹر ایلس جو کہ ایک سائنستان محقیق مصنف اور امریکہ کا نموار اکیالوجسٹ ہے اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کی دیئے ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنستان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا اس کا کہنا ہے کہ انسان جس محول میں پہلے بار تخلیق کیا گیا اور جہاں پر یہ انسان رہتا رہا ہے وہ سیارہ وہ جگہ اس قدر آرامدہ پرسکون اور مناسب محول والی تھی جس سے وی وی آئی پی بھی کہا جائے تو زیادہ نہیں ہوگا وہاں پر انسان بہت ہی نرم اور نازک محول میں رہتا تھا اس کے نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے بھی کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا یہ کوئی بہت ہی لادلی مخلوق تھی جسے اتنی لکشری لائف میسر تھی وہ محول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ کی شوائیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداد سے باہر اور تکلیف دا ہوتی ہمارے جو پہلے پیغمبر عزت آدم علیہ السلام جو آئے وہ جنت میں آئے اور امہ ہوا جو تھی وہ بھی جنت میں آئی یہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں آگے سنیے تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی یہ سائنستان کہتا ہے کہ اس مخلوق سے جو وہاں پر رہتی کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اسے سزا کے طور پر ایک طاقتور چیز جس نے اس انسان کو بنایا اس نے یعنی اللہ نے اس انسان کو غلطی کرنے کے بعد اس پلانٹ اس زمین پر سزا کے طور پر بیش دیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور انہوں نے وہ دھنا کھا لیا جہاں سے ان کو منع کیا گیا تھا شیطان ایک لمبی کہانی ہے یہ اس کی طرف اشارہ کریں میں ساتھ میں وضاحت کروں تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس عرامدہ اور عیاشی کے محول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا جس نے انسان کو سیارے سے نکالا لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بجوا سکتا تھا وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سیلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانت تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بجا جاتا ہو کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل میں جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے وہاں انسان کو بیج دیا گیا ڈاکٹر سیلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کی نتیجے حاصل کرنے کے بعد رائے کام کرتا ہے اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک امبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت چوتہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا نمبر ایک ڈاکٹر سیلور کہتے ہیں کہ زمین کی کشش سکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش سکل میں بہت زیادہ فرق ہے جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش سکل زمین سے بہت کم تھی جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ پھانا وغیرہ بہت آسان تھا انسانوں کے اندر کمرداد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے نمبر دو انسان میں جتنے دائمی امراض پائی جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہیں جو زمین پر بس رہی ہے ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روح زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دست بردار ہو سکتا ہوں جبکہ میں آپ کو ہر جنوار کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور آرسی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جنوار گرفتار نہیں ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ان کا نمبر تین پر وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ جنواروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ایسی کوئی بیماری نہیں وہ مہینو دوپ میں رہنے کے باوجود جنوار نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سرج کی تیز شاؤں یا دھوپ سے ہو نمبر چار پر وہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے یعنی ہم جنت کے طلب کرتے ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا ہے بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ اس سائنس دان کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نمبر چار پر وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی تاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والی پر ہوتی ہے چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی ہونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو نمبر پانچ پر یہ لکھتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا ہے یعنی اگر ساکت اور تیز دوب ہے تو ان کے جسم کا درجہ حیرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا جبکہ انسان کے ایسا کوئی سسٹم نہیں بلکہ انسان بدلتے موسم اور محول کے ساتھ بمار ہونے لگ جاتے ہیں موسمی بہار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے نمبر پانچ پر ایلیس کہتے ہیں کہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جنداروں سے بہت مختلف ہے اس کا ڈین اے اور جینز کی تداد اس سیارے زمین پر جانے والے دوسرے جنداروں سے بہت مختلف اور بہت جاتا ہے نمبر سات پر وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اصل ریاشی جنوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اور اس سے کھانا مشکل نہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے جس کے اوپر انسان کو شاید سزا کے طور پر بیجا گیا ہے یہ جنوروں کے لیے ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین کے اصل ریاشی جنوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اور اس سے کھانا مشکل نہیں وہ ہر غزہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی غزہ کے چند لکمیں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے میدہ اور جسم کے مطابق وہ غزہ استعمال کے قابل ہوتی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غزہ کے لیے استعمال کرتا تھا کیونکہ جنت کے میوے آپ کو پتا ہے کیا ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام آئے وہ یہ ادوار کی بات کر رہے ہیں مزید یہ اکیلہ دو پاؤں پر چلنے والا ہے جو اس کے یہاں پر ایلن ہونے کی نشانی ہے نمبر آٹھ پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداس بستر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جنوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس چیز کی حلامت ہے کہ انسان کی اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق بنائی گئی تھی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں نمبر نو پہ یہ کہتے ہیں کہ انسان زمین کے سب باسیوں سے بلکل علاق ہے لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جنوار یا بندر وغیرہ کی ارتکائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لاکر پھینگ گئی ہے انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندہ محول نہیں تھا اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دوپ میں جلس کا سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بلکل مناسب بنائی گئی تھی یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد اپنی نازک مزاجی کے مطابق محول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دے بستر پرس ہونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دا زنگی گزار سکوں جسے خوبصورت قیمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ باقی سب جنوار اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں یہاں زمین کی مخلوقات اکل سے آری اور تھرڈ کلاس زنگی کی عادی ہیں جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی انسان اور ان مخلوقات کو دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زنگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بیچ دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیاں گزار کر واپس آ جائے ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی اکل و شہور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلن کے والدین کو اپنے سیارے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ ابھی اپنی زنگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرف لکشری بنانے کے لیے برپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیوں کے لیے برپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے کبھی موائل فون اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ بھی گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ جکی ہوتی بہت اچھا پوائنٹ کیونکہ میں اور تم اتنے گے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جنوروں کی طرح بچارگی اور ترس کی زنگی گزارتے رہتے یہ کام تو بلکل پہلے بھی ہو سکتے تھے ڈاکٹر ایلی سیلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا یہ کہانی ایک سائنستان بیان کر رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بلکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم اور ہوا کے قصے کو ہچی طرح جانتے ہیں سائنستان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام اپنی نسلوں کو بتاتے آ رہے تھے میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا اب اس تحریر کے بعد میں اس سسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا اردکا کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے یہ سیارہ امارہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار ہا مرتبہ بتا دیا تھا اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرون حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہ بتا دیا کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہاری ازمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے عمال کے مطابق سزا اور جزا ہوگی یعنی اس دنیا کے اوپر انسان کے آنے کی وجہ قرآن نے بتائی اللہ نے قرآن میں بتائی ہمارے نبی نے بتایا ہمارے تمام پیغامبروں نے بتایا کہ حضرت عدم علیہ السلام کا وہ جو سارا واقعہ تھا ساری چیزیں تھے پھر ہمیں پتا ہے کہ ریلیجن جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اسلام نے کن کن چیزوں کو فالو کرنے کا کہا یہ ہمارے لئے ایک انتہان کی طرح ہے اور یہ سائنسدان بلکل اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے اور یہاں سے انسان کو بھی وہاں پہ جانا ہے یہ پلانٹ یہ زمین انسان کے لئے نہیں تھی اور نہ ہی ہے اور نہ ہی ہوگی یعنی تمام انسان واپس ایک دن جنت میں اس شگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ایک بار حضرت عدم علیہ السلام ہی آئے تھے اور یہ دنیا عارضی دنیا ہے اس طریقے کی اوپر غور و فکر کریں اگر مناسب سمجھے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی چیزوں کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ